اب آ جاتے ہیں سیاست پر یہاں پر بڑے ماشاءاللہ سارے لوگ جتنے سٹیج پر بیٹھے ہیں بڑے محترم ہیں ذاتی طور پر مجھے سب کا بہت احترام ہے لیکن شروع کرتے ہیں زبیر صاحب سے کہ زبیر صاحب نے آ کے جمہوریت کی بات کی لیکن یہ بھول گئے کہ ان کے والد محترم جنرل غلام عمر صاحب وہ پاکستان کو جو آج اس جگہ کھڑا ہے فوج کے کردار کی وجہ سے اس میں وہ پلر تھے جنہوں نے سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے خلاف عوامی لیگ کے خلاف اور اس وقت کے عوامی نمائندوں کے خلاف ساتھ سے کی پیسے بانٹے اور ان کا سب کا ثبوت موجود ہے تو پہلے تو انہیں یہ ان سے برت کا اعلان کرنا چاہیے کہ وہ جو کرتے رہے ہیں یہ غلط تھا اور پھر جمہوریت آئے گی یہ پہلے اپنی انہی وراثت کی بنیاز پر سیاست بھی کرتے ہیں اور پھر جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں بھئی آپ انہوں نے جمہوریت کا بیڑا گھرک کیا ہے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب جمہوریت ہونی چاہیے پھر آتے ہیں جماعت اسلامی کی طرف ماشاءاللہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں بھئی آپ تو مارشاللہ کی بیٹین تھے آپ آپ تو جنرل زیار اللہ کے ساتھ ہی تھے ٹھیک ہے آپ تو آپ کو افغان جہاز کے سب سے بڑے علم بردار تھے پاکستان کو تباہ کرنے میں پاکستان کی نظریات تباہ کرنے میں آپ کا کردار تھا تو آپ جی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سے کامس کم یہ تو کہیں کہ یار ہم نے ماضی میں بڑی انگلتیاں کی ہیں آپ کون سے الیکشن کراتے ہیں آپ کی مجلس سے شورا نام دیتی ہے اور ان ناموں میں جیسے ایران میں ہوتا ہے تو ان ناموں کو آپ بھوٹ دے دیتے ہیں یہ کون کا یہ کون کا الیکشن ہے دیکھیں سزارہ چلو میری بات بھی بات دیکھیں میرے بات کر لیں جی 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 نہیں آپ اپنا بات بزات کر دی جائے بزات کر دی جائے جی جی دی اوہ اچھا در ایک میں ٹھہر دیں ٹھہر دیں اوہ ٹھہر دیں ٹھہر دیں میں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جنرل اپنا میں سار زبیر صاحب آپ کا ذاتی طور پر بہت احترام کرتا ہوں اور میں آپ کے کردار کی بھی اور آپ کی گفتگو کی بھی حمایت کرتا ہوں لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب ریٹائرڈ جنرل میجر جنرل غلام عمر ان کا بھی پاکستانی سیاست کو گندہ کرنے میں پاکستان کی سیاستی جماعتوں کو نقصان پہچانے میں بہت بڑا کردار تھا وہ جنرل یایا خان کے ایڈوائزر تھے اور انہوں نے پیسے بانتے سیاستانوں میں تو آپ کو بھی ان کی جو کردار تھا غیر جمہوری اس سے برد کا اعلان کرنا چاہتا ہے اور میں اور میں یہاں گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ ٹھیک ہے لیکن آپ نے بات کر لی ہمیں بھی کرنے دے گزارش یہ ہے کہ پھر آ جاتے ہیں جناب فاروق ستار صاحب کی طرف گزارش یہ ہے کہ گزارش یہ ہے کہ کراچی سب سے پڑا لکھا شہر سارے آپ لوگ پڑے لکھے اور آپ کرتے کیا رہے ہیں کہ الواب بھائی کے کہنے پہ آپ وائلنس کو سپورٹ کرتے رہے آپ لوگوں کو مارنے کی سپورٹ کرتے رہے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے آپ کو کچھ خیال نہیں آیا کہ کوئی آپ کے میں تعلیم ہے آپ میں کوئی عقل ہے اس وقت آپ کو کچھ سے خیال نہیں آیا تو بھائی یہ آپ بھی کم از کم شرمندہ جاؤں اور پھر میں جناب گزارش کرنا چاہتا ہوں زبیر صاحب سے پھر کہ مسلم لیگ نون آپ ان کے گورنر رہے ہیں تو سن لیں بھائی گزارش یہ ہے کہ جو کام عمران خان نے بیس سو اٹھارہ میں کیا تھا یہ زفاہ آپ وہ کر رہے ہیں بھائی وہ اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی میں بیٹھ کے آیا تھا اور سب کو رون کے جو ہے انہوں نے اس کو وزیراعظم بنا دیا اب آپ یہ کر رہے ہیں تو بھائی کیسے جمہوریت آئے گی آپ سارے کو استعمال ہوتے ہیں آپ سارے کو استعمال ہوتے ہیں اور آپ کے اگر کرٹیسزم کرتے ہیں تو سب نے میڈیا پر پابندیاں لگائی ہیں کون ہے کون ہے جس نے جی جی ٹیک ہے سارے گزارش کرنے دیں گزارش کرنے دیں جی جی سار سو گزارش یہ ہے کہ بھائی آپ بھی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں پھر پیپلز پارٹی آ جائیں بھائی آپ نے دو آپ نے دو لیڈرشپ کی قربانیاں دیں بڑی بات ہے وائٹ پارٹی ہے جس نے اپنے لیڈرشپ کی قربانی دیں لیکن اب آپ کیا کر رہے ہیں اب آپ تو فوج کے جو ہے وہ سیکنڈ کیا تھرڈ کمانڈ کے سامنے بھی جھک کے آپ سیاست کر رہے ہیں کیا یہ عوامی سیاست ہے کیا یہ آپ اس سے محروم تفقات جو ہیں ان کو آپ کو فائدہ دیں گے تو بھائی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم تو آپ سیاست دانوں کے ہمیرشاں خیر خواہ رہے میں نے اپنی زندگی بھر کسی سیاست دان پر کبھی الزام نہیں لگایا کبھی کوئی اس کا سکینڈل نہیں کیا کیونکہ میں سیاست دانوں کی عزت کرتا ہوں لیکن سیاست دانوں کا کیا یہی کردار ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں کیا یہی جمہوری کردار ہے ہرگز نہیں مذر عباس اور میں اس کو نہیں مانا عباس کے لیے اور اہل کراچی کے لیے سلام محبت دے کے آیا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ کراچی بدل گیا ہے کبھی مجھے یاد ہے کہ میں کراچی آتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ جی یہ وائلنس میں پوچھتا تھا کون کرتا ہے وہ کہتے تھے یہ پتہ نہیں کون کرتا ہے ہمیں پتہ نہیں چاہتا تو بات یہ ہے کہ شکر ہے کچھ نے پتہ چلا ہے کراچی کے لوگوں کو کہ وائلنس کون کرتا ہے اور کہاں سے ہوتی ہے تو ہمارے ہاں جب کتاب کی لانچک ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آج شادی کی تقریب ہے تو آج مذر عباس لڑا ہے اور یہ ان کی شادی کی تقریب ہے کیونکہ یہ بھی اتنا ہی بڑا واقعہ ہے جتنا شادی واقعہ ہوتا تھا کتاب کو میں بہت اہمیت سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ کا میں آپ اپنا نام جو ہے وہ اسٹیبلش کرتے ہیں اور میری تقریر کے دو حصے ہیں ویسے تو ایک ہی تھا صحافت لیکن چونکہ سیاست کی بات چڑی ہے تو وہ میں دو منٹ کے لیے پوسپون کر کے پہلے صحافت پر بات کر لیتا ہوں مذر عباس آئیڈیل صحافی دنیا صحافت میں کسی بھی مقتبہ فکر کو دیکھ لیں مذر عباس ایک آئیڈیل صحافی کی تعریف پر پورے اترتے ہیں میری نظر بھی آپ کمزور ہو گئی ہے صاحب مطالعہ حملی تجربہ اور تیز مشاہدہ ایک آئیڈیل صحافی کی طرح ان کا اساسہ ہے وہ صدارتی محل میں ہوں یا وزیر آدم کے ہم نشی ہوں یا لیاری کی غریب بستیوں میں ان کی اندر کا صحافی ہر وقت جاکتا رہتا ہے وہ نہ حکمرانوں کے دب دبے سے متاثر ہوتے ہیں اور نہ ہی جابروں کی دھمکیوں سے وہ اپنی دھن میں وہی کہتے ہیں جو انہیں کہنا چاہیے انہیں اپنے کلم اور اپنی زبان پر مکمل کنٹرول ہے وہ نہ کسی کی مخالفت میں حدیں پار کرتے ہیں اور نہ کسی کی حمایت میں چاپلوسی اور خوشامد اختیار کرتے ہیں موسیقی